میں پہلا سوال کروں گا حج سے متعلق ہے کیونکہ حج پہ حاجی تو چلے گئے ہیں سارے حاجی جو جانے والے ہیں میرے خیال ہے شاید آج آخری فلائٹ ہے یہاں سے تو وہ بھی چلی جائے گی تو حاجی تو پہنچ گئے اللہ ان کے مقاصد میں ان کو کامیاب کرے سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں ہیں یہ سوال ہم نے پہلے بھی کیا تھا کسی نے پھر پوچھا ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں ہیں جو یہاں ہیں ان کو اب جو یہ سات آٹھ روز رہ گئے ہیں اس میں کیا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ان دنوں کے سواب کما سکیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے حج کی باری آئے یا نہ آئے وقت آئے یا نہ آئے تو ہر روز بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دس دن بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بیان کیے تھے پیچھے دفعہ یہ فرمائیے کہ لوگوں کو آسان طریقے سے کہ کیا کریں آج کل پرسوں حج تک عید تک کیا کریں کہ ان کو سواب حاصل ہو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس حوالے سے پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو دس دن ہیں یکم زلجہ سے دس زلجہ تک بڑے قیمتی دن ہیں ان میں دن کا جو ایک دن کا روزہ جو ایک سال کے برابر ہوتا ہے اور اس کے ایک رات کی عبادت جو ہے وہ لیلت القدر کے برابر ہوتی ہے لہذا رات بھی عبادت کریں زیادہ نہ کر سکیں تو رات بارہ بجے کے بعد کم سے کم دو رکعہ جو ہے نفل توبہ کے شکرانے کی ادا کر کے اور تھوڑے سا اللہ کا ذکر کر کے سو جائیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن اگر زیادہ کر سکیں تو دس نفل کم سے کم پڑھ کے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا لا الہ الا اللہ کا ذکر دو ہزار مرتبہ کر کے سو جائیں تو وہ پوری رات جو ہے وہ لیلت القدر کے برابر سواب آپ کے لئے لکھ دیا جائے گا تو یہ دس راتیں بہت قیمتی ہیں اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان میں جو لیلت القدر ہے وہ تو کبھی ملی کے نہیں ملی انسان کو پتہ نہیں لیکن یہ تو یقینی نبی نے فرما دیا کہ اس کی رات کی عبادت لیلت القدر کے برابر ہے اس رات میں عبادت کر لیں تو آپ کو یقین نہیں طور پر لیلت القدر کا سواب مل گیا چوراسی سال کی عبادت کا عجر مل گیا اور آپ جو ہے وہ دس راتوں میں کر لیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ چوراسی دس سے ملٹیپلائی کریں کتنا بنتا ہے تو یہ آپ کو عجر و سواب اور دن میں جو ہے وہ روزہ رکھیں روزہ جو ہے وہ ایک سال کے برابر اور نوز الحجہ کا جو روزہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شروع کے ایک سال اور عندہ آنے والے ایک سال کے گناہ معاف کراتا ہے یعنی آنے والا سال جو ابھی گناہ پتہ ہی نہیں کیے کہ نہیں という کہ اللہ کے تو علم میں ہے کیا کیا گناہ کرے گا تو اللہ نے آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کر دی ایسا زبردہ پیدا ہے نوز الحجہ کا اسے اگر باقی دنوں میں نہ رکھ سکیں تو نوزی رجعہ کا روزہ جو ہے ضرور رکھیں جو سیٹرڈے بنتا ہے تو سیٹرڈے کا روزہ رکھیں اور ہر رات عبادت کریے تو ایک سنت اور یہ عمل مسرون مستعب اس کے علاوہ جو ہے ذکر و اذکار تفصیلات میں نے اپنی فیس بک پر ڈال دی ہیں تو اس کے اوپر موجود ہیں تو فیس بک کے اوپر میں نے سارے دس دن کے عمال اور نوافل لکھ دی ہیں وہ عمال اور نوافل وہاں پر دیکھ لیں جو جو اذکار نوافل آپ کر سکیں کسی نواز کے بعد کیا پڑھنا ہے کسی نواز کے بعد کیا پڑھنا ہے اس میں بڑی اثرار رموز کے ساتھ میں نے معرفت کی باتیں لکھ دی ہیں تو وہ ایک رسالہ میں نے فیس بک میں ڈال دیا ہے اس کو دیکھیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ جو دس دنوں میں کچھ نہ کچھ پا جائیں گے اس لئے کہ یہ جو دس دن ایسے ہیں کہ عاشقانِ خدا اللہ کے گھر میں اپنے اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور اللہ ہتنے خوش ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی بھی ہاتھ اٹھائے گا اس کا آدھ خالی اپنے نہیں لوٹے گا اللہ اس کی جھولی پر دیں گے بہت خوبی